ناظرین اکرام السلام علیکم کل سے یہ والا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو کرنول شاید ساؤت سائیڈ کوئی جگہ ہے وہاں کا یہ ویڈیو ہے ویڈیو کے اندر آپ ایک بچے کو دیکھ سکتے ہیں جس کو ایک جلوس نے گھیر رکھا ہے بچہ آگے آگے چلا ہے اور مسلمانوں کا جلوس پیچھے پیچھے چلا ہے دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ اس پندرہ سال کے بچے نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے خدا خواب میں آیا معاذ اللہ رب العالمین کہ مجھے خدا خواب میں آیا اور خواب میں آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ فلا جگہ خیت میں ایک پیر ہیں جو زمین میں دھسے ہوئے ہیں چلیے ان پیر کو وہاں سے نکال کے آتے ہیں اس پندرہ سال کے بچے کی یہ بات سن کر کے ایمان کے کچھے اکل کے اندھے مسلمانوں کو دیکھئے یہ سب دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اب اس خیت کے اندر اس پیر کو تلاش کرنے جو زمین کے اندر دھسے ہوئے ہیں یہ لوگ وہاں گئے بھی سئی اور پھر بچے نے ایک جگہ بتائی بھی سئی وہاں کھڑا کھوڑا بھی سئی وہاں کیا نکلا یہ ساری چیزیں بعد میں بتاتا ہوں پہلے آئیے کام کرتے ہیں اکل کے اندھے ایمان کے کچھے مسلمانوں کے نام پہ دھب بے ان مسلمانوں کو ذرا آپ لوگ دیکھ لیجئے پھر آگے کی بات بتاتا ہوں مسلمانوں کو ذرا آپ کی کہیں گے گے گھے ہیں ازمانوں کو بدینتものس میری کہosing یہ جنcin ہوں unsuccessful ہوں آپ کوwend deseین ر zachاش چیزیں رو conferences کوڑ مہمتہ آپ exfoli Truj liberdade کی جباز کی جانسی روز بن ندم موسیقی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تھا یہ ویڈیو اس ویڈیو سے متعلق جتنی بھی نیوز ہمیں ملی ساری کی ساری ساؤت کی زبان میں نیوز تھی اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے پھر ہمیں گوگل ٹرانسلیٹ سے جتنا سمجھ میں آیا اتنا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نیوز میں کمی پیشی ہو جائے تو ماف کر دینا ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ معاملہ یہ ہے کہ ساؤت میں کرنول کے آس پاس کوئی گاؤں ہے وہاں اس گاؤں میں محرم کے دنوں میں پانچ پیر بٹھائے جاتے ہیں اس سال یہ پندرہ سال کا لڑکا آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس سال پانچ نہیں چھے پیر بٹھائیے ورنہ نقصان ہو جائے گا لوگوں نے کہا چھٹا پیر کہاں سے لائیں تب یہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے خدا نے خواب میں آ کے بتایا ہے کہ چھٹا پیر فلاں جگہ زمین کی نیچے دھسا ہوا ہے چلو اسے نکال کے لے کے آتے ہیں اس بچے کی باتیں سن کر کے کئی گاؤں کے لوگ پورا جلوس اس بچے کے ساتھ کھیتوں میں جاتے ہیں پھر کھیتوں میں یہ بچہ گھومتا رہا ادھر ادھر گھومتے گھومتے آخر ایک جگہ اس بچے نے آ کے کہا یا کھڈا کھو دو یا چھٹا پیر ہے لوگوں نے کھڈا کھو دا تو اندر سے ایک پتھر نکلا اس پتھر کو ایک جیکیٹ پینائی گئی تھی دراصل وہ کھڈا اسی لڑکے نے کھو دا تھا اور اس کھڈے کے اندر پتھر کو جیکیٹ پینائی کر کے اسی لڑکے نے رکھا تھا جیسے ہی پتھر باہر نکلا لڑکا کہتا ہے یہ لو چھٹا پیر آپ لوگ چھٹا پیر مانگ رہے تھے یہ لو چھٹا پیر کچھ لوگوں نے تو مان لیا لیکن کچھ لوگوں کو بڑا برا لگا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پیر نکلے گا اندر سے ایک پتھر نکلا جیکیٹ پینائی ہوا تو لوگ جب اس بچے کے اوپر گصہ کرنے لگے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ہمیں اس پوری نیوز کا جو خلاصہ سمجھ میں آیا وہ یہی ہے ہو سکتا ہے نیوز بتانے میں ہم سے تھوڑی بہت کمی پیشی ہو گئی ہو کیونکہ ہمیں ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پر پوری نیوز یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے تھوڑی بہت کمی پیشی کے ساتھ دیکھنے والی بات یہ کہ پندرہ سال کے بچے نے اتنے سارے مسلمانوں کو اس طرح سے نچا دیا اگر یہ مسلمان قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہوتے تو اس طرح سے گمراہ ہونے کے لئے تیار نہ رہتے میرے مسلمان بھائیوں قرآن اور حدیث پر چلو اسلام پر چلو نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلو یہ پنج پیر کیا ہوتا ہے معرم میں اسلام میں پنج پیر چھپیر کوئی کچھ ثابت نہیں یہ لوگوں نے خود بنا رکھا ہے قرآن اور حدیث پڑھو اسی پہ عمل کرو وہی حق ہے وہی دین ہے اسی میں کامیابی ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی وہ غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم